جیڈو کیٹس چوئی ہے وضو کا طریقہ اردو میں تو پیارے بچوں آج ہم سیکھیں گے وضو کرنے کا طریقہ وضو کرنے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے جس پر عمل کرنا ہمارا فرس ہے وضو کرنے کے طریقے کو ہم ایک ایک کر کے اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے اس کی ترتیب آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے نمبر ایک بسم اللہ پڑھیں لیکن بسم اللہ پڑھنے سے پہلے ہم وضو کی نیت کریں گے اور پھر بسم اللہ پڑھنے کا وضو شروع کریں گے نمبر دو ہاتھوں کو دھونا دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئیں ہاتھ کی ہتھیلی کلائی اور اونگیوں کے درمیانے حصے کو اچھی طرح دھونا تین بار دھوہرائیں نمبر تین کلی کرنا سیدھے ہاتھ سے تین بار کلی کریں تین بار دھوہرائیں نمبر چار ناک میں پانی ڈالنا ناک میں پانی ڈالنا تین بار دھوہرائیں نمبر پانچ چہرہ دھونا اپنا پورا چہرہ پشانے سے شروع کر کے تھوڑی تک دھوئیں آپ کے دائیں کان سے بائیں کان تک تین بار دھوہرائیں نمبر چھے اپنے بازو دھوئیں اپنے دائیں بازو کو دھونا شروع کریں انگلیوں سے شروع کر کے اپنے پورے ہاتھ کے بازو اور پھر کوہنی تین بار دھوہرائیں اسی طرح بائیں بازو کو دھوئیں اور تین بار دھوہرائیں نمبر سات سر کا مسہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اور انہیں اپنے سر سے اپنے سر کے پچھلے حصے تک اور پھر سامنے کی طرف ساف کریں یہ ایک اقدام میں کیا جانا چاہیے یہ مرحلہ صرف ایک بار کیا جاتا ہے نمبر آٹھ کان صاف کرنا کسی بھی گندگی کو دور کرنے کے لیے اپنے دائیں اور بائیں کان کے اندر کو صاف کرنے کے لیے اپنی شہادت کی انگلی کا استعمال کریں پھر دائیں اور بائیں کان کو صاف کرنے کے لیے اپنے انگوٹھے کا استعمال کریں ایک دفعہ دھوہرائیں نمبر نو اپنے پاؤں دھوئیں اپنے دائیں پاؤں کو ٹکھنوں تک منتقل کرتے ہوئے دھوئیں اپنی انگلیوں سمیت اور درمیان میں اپنے انگلیوں کے درمیان صاف کرنے کے لیے اپنی چھوٹی انگلی کا استعمال کریں پھر بائیں پاؤں کے لیے انہی اقدامات پر عمل کریں تین بار دھوہرائیں ترتیب کے ساتھ وضوح کرنے کے بعد آخر میں ہم دعا پڑھیں اور اس کے بعد ہم نماز کے لیے تیاری کریں گے تو بچوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو کیڈو کیڈ سٹوری ہب کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس طرح کی بہت سی ویڈیو اس کے ساتھ جڑے رہیں اس وقت کے لیے اللہ حافظ تو سبسکرائب لائک اور شیئر